سموک، سشوبیت، شیری پارمہنس مہانوی بھوتیوں کی دیوی اجاکیوں کو اپنے من مندر میں بساتے ہوئے ریم سہیت مل کر بولیے گرمخوان شریرام چرط مانس میں کاغوشنڈی جی مہارات جی اپنی وانی میں قتھن کرتے ہیں کہ رام کرپا بین سنو خگرائی جانی نجائی رام پربتائی جانے بینو نہ ہوئی پرتیتی بینو پرتیتی ہوئی نہ پریتی پریتی بنا نہیں بکتی دڑائی جیمی خگپتی جل کے چکنائی کہے پکشی راج گرور بھگوان کی کرپا کے بینہ بھگوان کی پربتہ نہیں جانی جاتی پربتہ جانے بینہ ان پر وشواس نہیں جمتا اور وشواس کے بینہ بھگوان کے پرتی ہردے میں پریتی اتمن نہیں ہوتی اور پریتی کے بینہ بکتی ویسے ہی درڑ نہیں ہوتی جیسے جل پر چکنائی نہیں ٹھہرتی ابھی پرائی یہ ہے کہ جب منوشہ اپنے عشت دیو کو سرو سمرت مان لیتا ہے تب ہی اپنے عشت دیو کے چرنوں میں اس کا وشواس ہوتا ہے اور تب ہی اس کے ہردے میں پریتی اتمن ہوتی ہے پریتی اتمن ہونے سے اس کی بکتی میں درڑتہ آتی ہے اور وہ اپنے لکش کی اور تبرگتی سے اگرسر ہوتا ہے عشت دیو کے پرتی درڑ وشواس اور پریم ہی عشت دیو کی کرپا اور پرسنتہ کے آدھار ہے اور یدی یہ وشواس اور پریم بچپن میں سلب ہو جائیں تو عشت دیو کی کرپا عتی شگرہ اترتی ہے ایسے ہی گوپی کا نام کے ایک کنیا جو کی دکشن بھارت کے ایک مندر میں رہا کرتی تھی مندر میں رہنے سے پہلے گوپی کا اپنے ماتا پتا کے ساتھ مندر کے پاس ہی رہا کرتی تھی اس کے ماتا پتا بھی بکتی باؤ سمپن تھے اور نتی پرتی مندر میں جا کر پورن شردہ باؤن سے سیوہ پوجہ کیا کرتے تھے چاہے وہ جاڑو لگانے کی سیوہ ہو برتن ساپ کرنے کی یا مندر کے ساتھ لگے بگیچے سے پھول توڑنے کی شوٹی آئیو سے ہی گوپی کا بھی ماتا پتا کے ساتھ مندر جا کر سیوہ کارک کیا کرتی تھی جب وہ اپنے ننے ننے ہاتھوں سے مندر کے پرانگن میں جاڑو لگاتی تھی یا بگیچے سے بگوان کے لئے پھول چن کر لاتی تھی تو اسے ایسا کرتے دیکھ کر ماتا پتا بڑے ہی کش ہوا کرتے تھے مندر کا پردان پجاری بھی اتیانتی پرسن ہوتا کیونکہ وہ سیوہ بھی بکتی باؤ سمپن تھا دیرے دیرے گوپی کا نے اپنے ماتا پتا سے پھولوں کی مالا بنانا بھی سیکھ لیا تھا بگوان کے پرتی گوپی کا کی شردہ اور بکتی کے کارن مندر کا پردان پجاری اس کو اپنی پتری کے سمان سنیاں رکھتا تھا اس لئے اس نے انہیں پجاریوں سے پرامرش کر کے اسے مندر میں ہی رہنے کی آگیا دے دی مندر کے پرانگن کے ایک شور پر کچھ کمرے بنے ہوئے تھے گوپی کا کون میں سے ایک کمرہ دے دیا گیا بوجن بھی اسے پرسات کے روپ میں مندر سے ہی مل جایا کرتا تھا گوپی کا اب وہی رہنے لگی تھی وہ صبح صویرے جلدی اٹھ جاتی اس نان آدھی سے نورت ہو کر بگوان کے لئے پھول چنتی اور پھولوں کی مالہ بناتی تھی یہ سب کاریا وہ پجاریوں کے آنے کے پہلے ہی کر لیا کرتی تھی اسی پرکار وہ شام کو بھی بگوان کے لئے مالہ بناتی تھی گوپی کا دوارہ اشردہ اور پریم سے بنی ہوئی مالہ کی مندر کے پجاری بڑی اپرشنسہ کرتے اور جب پجاری وہ مالہ بگوان کو پہناتے تو گوپی کا بہویان ہو جاتی اس کے نیت رجل سے بر جاتے تھے اس کی اس عوستہ کو پردان پجاری اچھی طرح سے دیکھ اور سمجھ رہے تھے ایک سچا بھکت ہونے کے ناتے وہ یہ بات بلی باتی جانتے تھے کہ ایسی اتتم عوستہ پربو کی کرپا اور پربل شب کرموں کے بنا پرابت نہیں ہو سکتی جیسا کہ ست پروش شریگروہ مرداز جی مہارات جی کے قتھن ہے کہ جننانک کرمی پائینی ہری نامہ بکتی بندار کہ پربو نام اہم بکتی کا خجانہ پربو کی کرپا سے ہی ملتا ہے کہو نانک جا کہو ہو کرپال تس جن کی سب پورن گال کہو نانک جا کے پورن بھاگ ہری چرنی تاقہ منو لاغ ست پروش شریگروہ ارجند مہارات جی کے وچن ہے کہ جس پر پرماتمہ کرپال ہوتے ہیں وہی پربو بکتی کرتا ہے اسی کا سارا پریشرم سپل ہوتا ہے جس کے بھاگیا پوری طرح سے ادھے ہوتے ہیں اسی کا من پربو کے چرنوں میں لگتا ہے اس طرح بغوان کی سیوہ کرتے کرتے پربو کے چرنوں میں گوپیکا کا پریم دن دنا رات چو گناہ بڑھنے لگا ایک دن گوپیکا کے ہردے میں یہ بلا شاعت پن ہوئی کہ وہ اپنے ہاتھ سے گنتی ہوئی مالا وہ سین بغوان کو پہنائے اسی لئے ایک دن اس نے بغوان کے گلے میں مالا ڈالنے کا پریاس بھی کیا اب چونکہ وہ اب چھوٹی تھی بغوان کی مورتی اونچی تھی اس لئے اس کے ہاتھ بغوان کے گلے تک نہ پہنس سگے پر انتو اس سے اس کی ابلاشا سماپت نہیں ہوئی ابھی تو اس ابلاشا نے دیرے دیرے پربل روپ داران کر لیا اپنے اسی ابلاشا کو وہ پوجاریوں کے سامنے پرکڑ بھی نہیں کر سکتی تھی اتا وہ رو رو کر دن رات بغوان کے چرنوں میں پراتنہ کرنے لگی جب تک مندر کے پٹ کھلے رہتے وہ بغوان کے سامنے بیٹھ کر ان کے درشن کیا کرتی اور بغوان سے ان کی کرپا کے لیے یاشنہ کرتی رہتی تھی جب مندر کے پٹ پند ہو جاتے تو اپنے کمرے میں جا کر بغوان کی چرنوں میں پراتنہ کرتی ایک دن وہ مندر میں بیٹھ کر بغوان کے درشن کر رہی تھی کہ اچانک اسے انوبہ ہوا کہ جیسے کوئی اس سے کہہ رہا ہو کہ تمہاری ابھیلاشا عوشہ ہی پوری ہوں گی اس دن کے بعد بھی اسے کئی بار اس طرح کے انوبتی ہوئی جسے اس کے ہردے میں یہ وشواس جگنے لگا کہ بغوان اس کے ابھیلاشا عوشہ ہی پوری کریں گے کچھ دن بیٹھے صبح کے سمیں جب پجھاری بغوان کو مالا پہنا رہے تھے تو انہیں مالا پہناتے ہوئے دیکھ کر گوپی کا کی آنکھیں آسوں سے بھر گئی تب ہی اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے کان میں کوئی دیرے سے کہہ رہا ہو گوپی کا رو مت آج آدھی رات کو تو اپنے ہاتھوں سے ہمیں مالا پہنا سگیں گی اور یہ تیری اہاردیک ابھیلاشا عوشہ ہی پوری ہوں گی اس نے ادھر ادھر دیکھا پرنتو وہاں کوئی نہیں تھا وہ سوچنے لگی کہ کہیں یہ میرے من کا بھرنگ تو نہیں ہے تب ہی اسے پنہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی نکٹ کھڑا ہو کر اس کے کان میں دیرے سے کہہ رہا ہے گوپی کا ہمارے قتھن پر وشواس کر آج رات کو تیری ابھیلاشا عوشہ ہی پوری ہوں گی گوپی کا نے منی من کہا پرنتو کیسے آدھی رات کو تو مندر کا درواجہ بند رہتا ہے اور درواجے پر تو تالے لگے ہوتے ہیں اس کے اتر میں اس کے کان میں پھر سے آوا جائی تو چنتہ مت کر جیسے ہی تو دوار اس پرش کریں گی وہ کھل جائیں گا اب تو گوپی کا کا ہردے پرسنتہ سے جھومنے لگا اس کے ہردے میں بھوان کے پرتی شردہ تھی وشواس تھا اس گھٹنا کو اس نے اپنے اوپر بھوان کی کرپا کو جانا شام کو اس نے مندر کے لئے مالا کے لئے فول توڑے ہی اور رات کے لئے بھی فول توڑ کے رکھ لئے اب شام کے آرتی ہونے کے بعد اس نے پھر سے مالا بنائی اور رات کا انتجار کرنے لگی اب جیوں جیوں سمیں بیتنے لگا اس کے دل کی دڑکن بڑھنے لگی وہ مند میں وچار کرنے لگی کہ کیا سچ میں ہی آج اس کی ہردی کا بلا شاپوری ہوں گی اب اس بارے میں کسی سے وہ کچھ بات تو کر نہیں سکتی تھی اس لئے اکیلے ہی یا کلتا میں کبھی بستر پر کروٹے بدلنے لگتی تو کبھی اٹھ کر کمرے میں ٹہن لے لگتی کیونکہ نین تو اس کی آنکھوں سے کونسوں دور تھی پیرے دار نے آدھی رات ہونے کا گھنٹا بھی بجا دیا گھنٹے کی آواز سن کر گوپکہ نے پشم مالا ہاتھ میں لی اور چپ چاپ مندر کی اور چل پڑی مندر کے دوار کے سمیں پہنچ کر وہ من میں وچار کرنے لگی کتنا مجبوط درواجہ جس پر مجبوط تالے لگے ہوئے ہیں یہ کیسے کھلے گا تب ہی اسے وشبد یاد آئے کہ تو چنتہ مت کر جیسے ہی تو دوار اسپرش کریں گی وہ اپنے آپ کھلتا جائیں گا یہ بات یاد آتے ہی اس نے دوار کو ہاتھ لگایا دوار تھوڑا سا کھل گیا جس میں سے ہو کر گوپی کا مندر کے اندر چلی گئی اندر گھٹا ٹوپ اندیرہ تھا وہاں تو ہاتھ کو ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اس اندیرے میں گوپی کا کو جب بھوان کا شری بگرہ دکھائی نہیں دیا تو وہ کہنے لگی کہ پربو مجھے تو یہاں کچھ بھی نہیں دکھائی دیرا کیا میں اپنے کمرے سے دیا لے آؤں بھوان کہنے لگے نہیں نہیں ایسا قدا پی نہ کرنا یادی کسی کو مندر کے اندر جراسی بھی روشنی دکھائی دی تو سب کھیل بگڑ جائیں گا گوپی کا کہنے لگی پربو پھر میں کیا کروں یہاں تو بہت اندیرہ ہیں مجھے آپ کے درشن بلکل نہیں ہو رہے تو آپ کو مالا کیسے پیناوں پریمیوں یہاں سواباوی کی من میں پرشن اتپن ہو سکتا ہے کہ یادی بھوان مندر کا دوار کھول سکتے تھے تو کیا مندر میں ہلکا سا پرکاش نہیں کر سکتے تھے یا گوپی کا کوئی ایسی شکتی نہیں دے سکتے تھے کہ جس سے وہ اندیرے میں بھی ان کے درشن کر سکتی تھی بھوان اوشے ہی ایسا کر سکتے تھے ان کے لیے کونسی بڑی بات تھی کیونکہ انہیں گوپی کا کی بھکتی کی مہمہ سب کے سامنے پر کٹ کرنے تھی اس لئے بھوان کہنے لگے کہ یہاں دیا جگانے کی اپیکشا ایسا کرتے ہیں کہ ہم تمہارے کمرے میں چلتے ہیں تو وہاں پرکاش میں ہمیں مالا پینا لینا تم آگے آگے چلو ہم تمہارے پیشے پیشے چلتے ہیں پرنتو سعودان پیشے گھوم کر مت دیکھنا ایسا ہونے پر ہم تمہارے کمرے میں نہیں جائیں گے اور پھر تمہاری مالا پینانے کی یہ جو ابھی لاشا ہے یہ دوری رہ جائیں گی کبھی پوری نہیں ہوں گی بھوان کے وچن سن کر گوپی کا اپنے کمرے کے اور چل دی پیشے گھوم کر وہ دیکھ تو نہیں سکتی تھی کیونکہ بھوان نے ایسا کرنے سے منع کیا تھا پرنتو اس سے ایسا انبوہ ہو رہا تھا کہ کوئی اپنے پیر غسٹتے ہو اس کے پیشے پیشے چل رہا ہے اپنے کمرے کے پاس پہنچ کر اس نے کمرے کا درواجہ کھولا اور اندر چلی گئی پیشے پیشے بھوان بھی کمرے کے اندر آگئے اور درواجہ اپنے آپ بند ہو گیا ادھر گوپی کا نے جیسے ہی دیا جگایا تو یہ دیکھ کر آسچرہ چکت رہ گئی کہ اس کے سامنے بھوان کی مرتی نہیں بلکہ بھوان سے ساکشات کھڑے ہیں اور اس کی اور دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہیں بھوان کے ساکشات درشن کر وہ باو بیہل ہو گئی اس نے بھوان کو آسن پر ویلال مان کیا اور ان کے گلے میں پھولوں کی مانا پینا دی بھوان نے مسکراتے ہوئے کہا گوپی کا ہمیں بہت ہی بھوک لگی ہے جلدی سے کچھ کھانے کو تو دو اب بھوان کی لیلہ بھی کتنی بھی چتر ہیں سمپون سرشتی کے سوامی سمپون سرشتی کو سب کچھ دینے والے اپنے پریمی کی پریم بھاؤنا کو پورا کرنے کے لیے اس سے کھانے کو مانگ رہے ہیں اب گوپی کا کے پاس اس سمیں کیول بھونے ہوئے چنے ہی تھے اس نے وہی چنے بھوان کے آگے رکھ دیے جس پرکار ترتا یوگ میں بھوان شریرام چندرہ جی نے بکٹی مطی شبری جی دوارہ بینٹ کیے ہوئے پھلو کا اتینتی اسنیہ سے بھوگ لگایا تھا دعا پر یوگ میں بھوان شری کشن چندرہ جی نے ویدور ویدورانے کے گھر بنا نمک کا ساکھ بڑے ہی پریم سے سوکار کیا تھا اسی پرکار آج گوپی کا دورہ بیٹھ کے ہوئے چنوں کا بھوان بڑے ہی چاہو سے بھوگ لگانے لگے بھوان کے ساکشاہ درشن کر انہیں چنوں کا بھوگ لگاتے دیکھ کر وہ اتنی بھاو بھبور ہو گئی کہ بھوان کی مہمہ کے بھجن گانے لگی جب ایک بھجن سماپت ہوا دوسرا بھجن شروع کرنے ہی والی تھی تو بھوان کہنے لگے تو آج جی بر کر ہمارا درشن کر لے پرنتو ایک بات یاد رکھنا صبح ہونے سے پہلے پہلے ہمیں مندر میں واپس پہنچ رہا ہے پرنتو گوپی کا تو اتنی آتمای ویور تھی کہ اس نے بھوان کے انوچنوں کو سنا ہی نہیں اس نے دوسرا بھجن گانا ہی شروع کر دیا بھجن گاتے گاتے وہ اتنی مگ نہ ہو گئی کہ بھجن کے ساتھ ساتھ تال دیتے ہوئے ناچنے بھی لگی کچھ دیر بعد تو بھگوان بھی تال دے دے کر اس کے ساتھ نرتے کرنے لگے کب صبح ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا دو پجاری جن کے اس دن مندر کے دوار کھولنے کی باری تھی مندر کے دوار پر پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ دوار تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے اندر جا کر روشنی کی تو یہ دیکھ کر تو حیران ہی رہ گئے کہ مندر میں تو بھگوان کی مورتی ہی نہیں ہے جس پر بہو مولے آبوشن سو سچت تھے یا دیکھ کر انہوں نے ترنتی شور مچانا شروع کر دیا تو باقی کے پجاری اور کرمچاری بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل کر مندر کے اور بھاگنے لگے اور وہاں مورتی نہ دیکھ کر سب ہی دنگ رہ گئے پردان پجاری نے ترنتی مندر کا مکھے دوار بند کروا دیا جیسے جیسے سمیں بیٹھتا گیا بکت جن مندر میں شریدرشن کے لیے آنے لگے کچھ ہی سمیں میں یہ سمچار سب اور پھیل گیا اور مندر کے باہر بیڑی کٹے ہو گئی اندر سارے پجاری اسمجس کی استثیتی میں تھے آپس میں یہ پرامرش کر رہی دے تھے کہ اس چوری کی گٹنا کی سوچنا راجہ کو دے دی جائے کہ تب ہی ایک کرمچاری کی نجر اس پرانگل میں اس نشانوں پر گئی جنہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بھاری چیز گسیٹ کر لی گئی ہو اس نے پجاریوں سے اس کا نویدن کیا پجاریوں نے وہ نشان دیکھے نشانوں پر پیشا کرتے کرتے وہ گوپیکہ کے کمرے تک جا پہنچے ایک پجاری نے دروازہ کٹایا دو تین بار کٹانے پر گوپیکہ نے دروازہ کھولا جیسے ہی دروازہ کھولا سب نے اندر جا کر دیکھا تو سب ہی حیران رہ گئے کیونکہ بھوان کی مورتی اور سب ہی مولیوان آبوشن گوپیکہ کے کمرے میں تھے پجاریوں کو مورتی کے اور دیکھ کر گوپیکہ نے گھوم کر دیکھا یا دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ گئے کہ وہاں آپ ساکشات بھوان نہیں کیول ان کی مورتی ہے گوپیکہ کے کمرے میں بھوان کی مورتی کو دیکھ کر پجاریوں کے کروڈ کی سیمہ نہیں رہی انہیں کروڈی تھو کر گوپیکہ اس پرکار سے سہم گئی جیسے شیر کو دیکھ کر بچیاں سہم جاتی ہیں پرنتو پردان پجاری گوپیکہ کی بھوان کے پرتیش ردہ بھکتی پریم اور وشواس کو اچھی طرح سمجھتے تھے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ گوپیکہ بہت ہی سنسکاری لڑکی ہیں اس لئے انہوں نے دوسرے پجاریاں کو روک کر کہا کہ آپ لوگ کروڈ نہ کریں بلکہ شانتی پروف اس بات پر وچار کریں کہ بھوان کی یہ مورتی کتنی بھاری ہے چار پانچ وقتی مل کر بھی اسے گھسٹ نہیں سکتے پھر یہ چھوٹی بچی اس مورتی کو کیسے گھسٹ کر اپنے کمرے میں لے آ سکتی ہے پردان پجاری کے یہ بات سن کر باقی پجاری کو شانت ہوئے پرن تو پھر بھی کہنے لگے کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے پرن تو مورتی تو یہی ہے کوئی تو اسے یہاں لائے ہی ہوں گا پردان پجاری نے کہا کہ آپ تھوڑا شانت رہیں میں اس وشے میں اس بچی سے ہی پوچھتا ہوں ایسا غیقہ اس نے بچی کو اپنے پاس بلائیا اور بڑے ہی پریم سے اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے پوچھا کہ گوپی کا میں جانتا ہوں کہ بغوان کے چرنوں میں تیرا بہت ہی پریم ہے سچ سچ بتا یہ مورتی یہاں کیسے آئی گوپی کا روتی ہوئی پردان پجاری کے چرنوں سے لپڑ گئی اس نے اپنی مالہ پینانے کے ہاردی کا بلاشہ سے لے کر رات کی گھٹنا سب کہہ سنایا پردان پجاری نے اسے اپنی گوت میں اٹھایا اور اس کے سر پر اس نے ہم براہات پھیڑتے ہوئے کہا گوپی کا مجھے تمہارے ایک ایک شبد پر پورا وشواس ہے تو سچ موچی بڑی باگشالی نہیں ہے کیونکہ تجھ پر بغوان کی اپار کرپا ہے بغوان کی مورتی کو مندر میں پھر سے اپنے استان پر استعفت کیا گیا ساری گھٹنا جان کر نگر کا پرتیک نوازی گوپی کا کی بھکتی کی سرہانہ کرنے لگا پرندو پجاری ابھی بھی شانت نہیں ہوئے تھے پردان پجاری کے اطرک انہیں سبھی پجاریوں کی ایک کی رائے تھی کی گوپی کا کا یارینہ اب کسی بھی پرکار سے اچھت نہیں ہے پردان پجاری جو کی ماتر پجاری نہیں تھا بلکہ بغوان کا سچا وقت تھا وہ بھی چاہتا تھا کی گوپی کا اب کسی سنت ماہ پروشوں کی سنگتی کو گرہن کریں جس سے اس پر بھی میرا بھائی کی طرح بکتی کا گہرا رنگ چڑ جائے ایسا ویچار کر کے پردان پجاری گوپی کا کو اپنے گرو دیو کے آشرم پہ لے گئے ان کے شریع چرنوں میں گوپی کا کے وشے میں سبر تانت نے ویدن کر دیا گرو دیو نے کرپا کر اسے اپنی شرن میں رکھ لیا جیسے متنگ رشی کے آشرم پر رہ کر شبری نے بکتی کی پرافتی کی تھی اسی پرکار گرو دیو کے آشرم پر رہ کر ان کے مارگ درشن میں چل کر گوپی کا نے بھی بکتی کی پرافتی کی اپنا مانش جنم سفل کیا اور سنسار میں اپنا نام عمر کر گئی موسیقی